ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے محترم گھر کا عبا ماہ حرام قربانی کے جانور اور گلے کے پٹے یعنی قلادوں کو لوگوں کی بقا کا سبب بنایا جس نے لوگوں کے دلوں کو پاپیادہ سوار اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار اس کی طرف مائل کر دیا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس سے ہم اپنے دین پر ثابت قدمی اور اللہ سے ملاقات کے دن نجات کی امید کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول اور خلیل ہیں اور اس کی مخلوقات میں اس کے چنیدہ ہیں آپ اگلے اور پچھلے لوگوں کے سردار اور سفید چہرے والی روشن لوگوں کے رہبر ہیں اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے نیک پاکباز اہل خانہ پر آپ کی بیبیوں امہات المؤمنین پر صحابہ و تابعین پر اور تا قیامت آنے والے ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کا اتباع کریں اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لے کہ دن الٹ پلٹ ہونے والے ہیں اور زمانہ بادل کے گدرنے کی طرح گدر رہا ہے اس کا جو حصہ گدر چکا ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور مستقبل وہ جل ہے اور ہمارے لیے وہی گھڑی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس لئے تقوی کے ساتھ اور مضبوط کڑے کو تھام کر اللہ کی طرف تیز غام ہوں اللہ کا فنمان ہے پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت مسلمانوں اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں ایک ایسا مہینہ جو منفرد انداز میں ہر سال بار بار آتا رہتا ہے جس پر نسل متعدد صدی اور قدیم زمانوں میں ایک بعد دگرے گدر چکی ہیں جس میں تلبیہ ہے تواف ہے سعی ہے کنکری مارنی ہے وقوف ہے اور مبیت ہے اور ایسے مقامات ہیں جہاں کا رخ نبیوں رسولوں بادشاہوں سربراہوں علماء اور لوگوں کے گروپوں نے کیا جن کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے اوہ سب وہاں اللہ کے پاس اس فضیلت کی طرف طاقتے ہوئے آئے ہیں جو ابراہیم خریل کی پکار کا جواب دینے میں ہیں جب ان کے رب نے انہیں حکم دیا اللہ کا فرمان ہے اور تم لوگوں میں حج کی منادی کر دو وہ تمہارے پاس پا پیادہ اور ہر آنے والے دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر ہر دور دراز علاقے سے آئیں گے یہ مکہ و بکہ اور بیت الحرام ہے جس کی تعمیر عبادت توحید اور طاقت کے لئے کی گئی ہے اللہ کا فرمان ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے وہ مبارک ہے اور جہانوں کے لئے ہدایت اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور اس میں جو داخل ہوا وہ امن پا لیا اللہ نے سچ فرمایا اور اللہ سے زیادہ کون بات میں سچا اور کون گفتوگوں میں اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے اس نے سچ فرمایا اس میں واضح نشانیاں ہیں ہاں یہ واضح نشانیاں ہیں جنہیں درازی زمانہ مٹا سکتی ہے نہ کونہ کی یہ وقت واضح نشانیاں جو اس کے فضل تقدس اور اس کی اس بلندی کی گواہ ہیں جو زمانے سے بالت ہے اس میں مقام ابراہیم ہے جہاں سے اس میں مقام ابراہیم ہے جہاں سے انہوں نے بنیادیں اٹھائیں اور ان کے صاحبزاد اسماعیل علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اللہ کا فرمان ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو بہت سننے جاننے والا ہے ان کا وہ مقام جہاں پہ بغیر جوتے ان کے ننگ پیر کی تازہ نشانی ہے ان کی حمد اخلاص اور اپنے رب کی حکم کی سچی تعمیل پر گواہ ہے اس میں صفا و مروہ کے درمیان وادے و داہر نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ایک ماہ اور اس کے بچے پر مشتمل اس چھوٹے خاندان نے اس آب و غیع وادی میں کیسی تگو دو کی اس کا احساس کر سکیں جہاں انہیں ان کے شہر جب چھوڑ کر جانے لگی تو وہ ان سے کہنے لگی کیا آپ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتی ہیں تب وہ ہمیں دائے نہیں کرے گا یہ سعی طاقت تگو دو اور توکل کی علامت ہے یہ اللہ پر وہ اعتماد اور بھروسہ ہیں جو حاجر علیہ السلام کے دل پر چھا گیا تھا تاکہ اللہ ایسے زمزم سے انہیں نوازیں جو ان کے شیر خار بچے کے دو پیروں کے درمیان سے پھوٹ پڑتا ہیں یہاں تک کہ پانی ظاہر ہوا اور اس سے غو پی انہوں نے پیا زمزم وہ مبارک پانی ہے جو کھانے کی آسدگی اور بیماری کی شفاں ہیں یہ وہ زمزم جو بہتا رہتا ہے اور کم نہیں ہوتا ایسے معجزانہ پانی جس نے سائنس دانوں اور تجربہ کا روح کو حیران کر دیا ہے وہ ایسے پانی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے ہاں اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں یہ محترم گھر جس میں کھلی نشانیاں ہیں وہ اس برکت کی نشانی ہے وہ اس برکت کی نشانی ہے جسے اللہ نے اپنے پرانے گھر کو آتا کیا ہے وہ عامل میں برکت گزران زندگی میں برکت اور خرد و لوش میں برکت ہے بخاری وغیرہ کے یہاں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی بی بی کے پاس آئے تو اس سے پوچھا تمہارا کھانا کیا ہے اس نے کہا گوشت انہوں نے کہا اور تمہارا پینا کیا ہے اس نے کہا پانی وہوں نے کہا اے اللہ تم ان کے لئے پانی اور گوشت میں برکت دیں آپ نے فرمایا کوئی بھی مکہ کے علاوہ اور کہیں بھی ان دونوں چیزوں پر اختفاء نہیں کرتا ہے مگر وہ اس کے لئے ناسازگر ہو جاتی اے اللہ ان کے دلوں کو ان کی طرح معائل کر دے اللہ کے محترم گھر کے حاجی ہو مکہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان وعدے نشانیوں پر گواہ ہیں ان سے مؤمن اپنے عظیم شانوالی خالق کے عظمت اور اس پرانے اس پرانے گھر کا تقدس کا درس لیتے ہیں جس میں اللہ نے وعدے نشانی وعدیت فرمائی ہیں کہ اہل نظر استفادہ کریں یہ نشانی مسجد میں ہیں یہ نشانی مشاعر اور میدانوں میں ہیں حاجی خانہ کعبہ آتا ہے تاکہ سب سے پہلے تواب سے شروع کریں تواب میں سب سے پہلے حجر اسود سے شروع کریں جسے اللہ نے اپنے محتلم گھر میں اپنی وعدے نشانیوں میں سے بنایا ہے یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو پوری طرح ساقط کر دیتا ہے مسند احمد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ دینے والی نشانی ہے جو حکمت سچائی اور امانت والی نبی ہیں ایسے نبی جو جمع کرتے ہیں بارتے نہیں جو رحم دل ہیں سخت دل نہیں جو اصلاح کرتے ہیں بگارتے نہیں جب قریش کے قبیلے کعبہ کی تعمیر کے لیے کٹھے ہوئے اور ہر قبیلہ الگ الگ جمع کرنے لگا انہوں نے اسے بنایا یہاں تک کہ جب تعمیر رکنی کی جگہ پہنچی تو اس سلسلے میں وہ لڑ پڑے ہر قبیلہ دوسرے کو چھوڑ کر اس پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا عزاز حاصل کرنا چاہ رہا تھا یہاں تک کہ انہوں نے باہم قسم کھائی اور لڑائی کیلئے تیار ہو گئے تو قریش کے ایک دانشمند شخص نے کہا جس چیز کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کر رہی ہو اس میں اپنے درمیان ایک ایسے شخص کو فیصل بنالو جو اس مسید کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو وہ اس بارے میں تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا تو وہ مان گئے اور ان کے پاس سب سے پہلے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی جب انہوں نے آپ کو اس کے خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لے آؤ آپ کے پاس کپڑا لائیا گیا آپ نے پتھر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس سے رکھا پھر آپ نے فرمایا ہر قبیلہ کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ لی پھر انہوں نے مل کر اسے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے رکھا پھر اس پر تعمیر کی گئی یہ ایک ایسی واضح نشانی ہے جس کا خیال ہر اس شخص پر گزرتا ہے جس نے پتھر کو دیکھا ہے یا اسے چھویا ہے یا اس کا بوسا لیا ہے وہ رحمت والے خوشکبری دینے والے ڈرانے والے روشن چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے جنہوں نے فرمایا اور وہ صادق و مصدوق ہیں حجرِ اسوہ جنت سے دوسر سے بھی زیادہ سفید اترا تھا مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ بنا دیا دل میں دی محب تبرین یہ کہا اس کے سیاہ رہنے میں ہر صاحبِ بصیرت کیلئے عبرت ہے کیونکہ گناہ جب سخت پتھر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو پھر دل پر ان کی تاثیر زیادہ ہے ابن حجن نے کہا باد ملحدین نہیں باد ملحدین نے یہ کہہ کر اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ کیسے مشرقوں کے گناہوں نے اسے سیاہ بنا دیا اور اہلِ توحید کی طاعتوں نے اسے سفید نہیں بنایا اس کا جواب وہی ہے جو ابنِ کتیبہ نے کہا سیاہی سفیدی کے برخلاف رنگتا ہے اور رنگ پکڑتا نہیں ہے ان کا کلام ختم ہو اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں اس وعدِ نشانی کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر کی کوئی خاص برکت ہے یا وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اس کا بوسا لینے اور چھونے کے لئے باہم لڑ پڑیں فارق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بے شک مجھے معلوم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے نہ نقصان کر سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھے بوسا نہیں دیتا بخاری و مسلم اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بے شک تم یہ طاقت اور آدمی ہو چنانچہ بھیڑ میں نہ گھسو کہ کمزور کو تکلیب دو اگر کشادگی مل جائے تو اسے چھولو ورنہ اس کا رخ کرو تحلیل و تکبیر کہو اسے احمد نے روایت کیا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے مبارک ہے اور جہانوں کے لئے ہدایت اس میں وعدہ نشانیہ ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو وہ امن پا لیا اور لوگوں پر اللہ کا حق ہی اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کریں اور جو انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دیں اور ان میں موجود آیت ذکر اور حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائیں میں نے جو کچھ کہا اگر وہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اگر غلط ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے میں اپنے لئے اور آپ کے لئے اور سارے مسلم مرد اور عورت کے لئے ہر گناہ و خطا سے اللہ کی یہاں استغفار کرتا ہوں آپ اس کے ہاں استغفار کریں اور توبہ کریں بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا ہے اللہ کے لئے ہے اس کے احسان پر اور اس کے لئے ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور نوازش پر اما بعد اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں آپ اپنے لوگوں کی یہاں تشریف لائے ہیں اور ہموار زمین پر قدم رکھا ہے یہ مادر بستیاں مکہ اور امن والا شہر ہیں اللہ نے اس عبادت کو یہاں کے لئے خاص کیا ہے اس میں زمان و مکان کی حرمت ہیں اور ان دونوں حرمتوں میں سکینت توادو اور ہمدردی کو تقبیت پہنچانے والے امن کی بنیاد ہے اس عبادت کا وقت اور اس کے مقامات دونوں نعرہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شین قدیر کے علاوہ کسی بھی نعرہ کو اور تلبیہ کے شعار لبئک اللہم لبئک لبئک لا شریک لک لبئک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے علاوہ کسی بھی شعار کو نکارتے ہیں حج عبارت ہے صرف تواف سعی وقوف مبید رمی حلق اور تقصیر سے اور اللہ کا اپنے بندو پر احسان یہ ہے کہ اس نے اس گھر کے لئے اور اللہ کا اپنے بندو پر احسان یہ ہے کہ اس نے اس گھر کے لئے تمام زمانوں میں ایسے لوگوں کو مسخر کر دیا ہے جو حاجوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں عرب کے قبائل اسے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے کچھ لوگ پانی پلانے کا کام کرتے تو کچھ کھانا کھلانے کا اور کچھ لوگ حفاظت کا فریدہ انجام دیتی یہاں تک کے نسلے اور ممالکے کے بعد دیگرے گزر گئے پھر اللہ نے اپنے گھر کے لئے ملک حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کو تیار کیا جو اس کے معاملے کی دے خریک کرنے والی اس کے خدمت پر ناز کرنے والی حاجیوں کی صبح و شام عام درفت اور حصول مقصد میں آسانی کے اسباب فراہم کرنے والی اور اپنی طاقت بھر تعمیر اور آبادی میں خرچ آبادکاری میں خرچ کرنے والی ہے جس کی گواہی قریب و بعید دونوں دیتے ہیں اللہ اسے اور مسلمانوں کے سارے ممالک امن اور پرسکون بنائیں اس ملک پر آپ کا اے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں حق یہ ہے کہ آپ کا خیر مقدم کریں اور آپ کی صحیح سلامت آمد سے لے کر آپ کی بہر مند ہو کر واوسی تک امداد امن اور راحت فراہم کریں اور اس کا آپ پر حق یہ ہے کہ آپ مشاعر کی حیبت کا احساس رکھیں سنجدگی اور نرمی کے ساتھ ساتھ ان تمام نظاموں اور تعلمات کی پابندی کریں جو حاجیوں کی مسلحت کے لیے بنائی گئی ہیں آرام میں خلل نہ ڈالیں اور ان کے حج میں انہیں تکلیف نہ دیں ایسے شعاروں کے دریے سعودہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ عبادت کی ادائیگے میں کسی ایسی چیز سے خلل ڈالنے کی گنجائش ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسائی میں برکت دیں قدموں کی رہنمائی فرمائیں اور حاجیوں کے حج کو فورا کریں لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب تو اس دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں آپ اللہ اللہ پر رحم فرمائے آپ سب سے بہتر مخلوق اور سب سے پاکزہ انسان حوض و شفاعت والے محمد بن عبداللہ پر درود بھیجیں اللہ نے آپ کو اس کا ایسا حکم دیا ہے جس کی شروعات آپ نے نفس کی پھر اس کی تسبیح کرنے والے فرشتوں سے پھر اے مؤمنوں آپ سے اللہ کا فرمان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑو اے اللہ تو درود سلامتی نازل فرمان اپنے بندہ رورانی اور تابناک پیشانی والے محمد پر اے اللہ تو راضی ہو جا آپ کے چار خلافہ راشدین ابو بکر عمر عثمان علی صاحب آپ کے اپنے نبی کے سارے صحبہ اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والے ہیں اے اللہ تو اپنے دین اپنے کتاب اور اپنے نبی کی سنط�ہ اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرمائے اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفاء اتا فرمائے مسلمانوں کے بیماروں کو شفاء اتا فرمائے یا اکرام الاکرمین اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی آتا فرمائے ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرمائے اور ہماری سر پرستیوس انسان کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈر یا تیرا تقوی اختیار کرے اور تیری رضا مندی کا اتباع کرے یا رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں بھائیوں کے لئے تو ہو جا اے اللہ تو ان کے ساتھ ہو جا اے اللہ تو ان کی اور ان کے دشمن پر مدد فرما اے رب العالمین اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچانے ہمارا رب العزت ان چیزوں سے پاکے جو متصف کرتے ہیں رسولوں پر سلام ہو اور ہماری آخری دعوت پکار یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں